بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹس کیسے آپ چاہلے ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ سب سلامتی کے ساتھ بہت خیر و آفیت ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہیں کرتے ہیں جی آج کا ویلاغ سٹارڈ آج چھٹی کا دن ہے آنم کرنے لگے ہیں اپنے پلاٹ کی صفائی گارڈن کی دکھاتے ہیں کہ اس کی پہلی کنڈیشن کیا ہے اور آفٹر ورک جو ہے اس کی کنڈیشن آپ سے شیئر کریں گے چلتے ہیں جی پلاٹ کی اوریجنل حالت کی طرف کے بہت مینٹین کرنے والا ہے کام ہونے والا اس پہ کافی زیادہ جو کافی حصے سے سلطی اور روزنگی وجہ سے مطلب کچھ اس طرح سے کام نہیں ہو سکا نہ کیاریا مینٹین ہے نہ پلاٹ مینٹین ہے دکھاتے ہیں آپ کو پلاٹ کی کنڈیشن یہ ہیں جی ہمارے اوزار یہ گراس کٹر مشین ہے یہ ابھی فٹ کرنے والی ہے یہ اس کا ہنڈل ہے اس کے ساتھ ہی اس کو ہنگ کرنا ہے ہم نے یہ اس کا بکسا ہے جس میں کچھرا کٹھا ہوگا یہ ہمارے جی پلاٹ ہے اور یہ کیا جو کی کنڈیشن ہے بہت زیادہ کاندھ ہوا ہے اس میں اور یہ سارا مینٹین ہونے والا ہے جڑی پوٹیاں نکلی ہیں اس میں جنگلی یہ دیکھ رہے ہیں اس کی پہلے کی کنڈیشن یہ اس میں جڑی پوٹیاں نکلی بھی طرح ترانگی ہیں ہوئی زیمل زیمل بھی نکل آئی ہے باہر کیا ہوا آجاؤں یہ ہم نے کیاری مکسی یہ نیم کو پودا لگایا بھیک اور اس میں پودینہ بھی لگایا بھیک ہم نے جو چٹی کے لئے استعمال کرتے ہیں باقی سارا پلاٹ آمارا مینٹین ڈریک لگائی بھی ہے ادھر سائے کے لئے بھی چھوٹی سی ہے باقی یہ پلاٹ کی کنڈیشن ہے زیمل صاحب آبی آگئی ہیں باہر ہاں آت ہلا دو بھائی بھائی کرو ادھر دیکھ کے بولو کیسے ہو آپ ٹھیک ہو نیمال کی طبیت سے ڈاؤن ہے یہ ہم نے شہ توٹ لگایا بھائی ہاں بھیک یہ بھی بھی چھوٹا ہے اس کی بھی کیاری آج میں ٹیر کرتے ہیں ساری اوورال کامی بھر جو ہے نام نیمال بھلاٹ کا اس درے کو ہم تھوڑا سا کانٹ چھاٹ کریں گے اس کی تھوڑی سی نیچے تسکیری بھی کرتے ہیں کام سٹارٹ ہمارتے ہیں کٹر جس سے یہ گھاس جانا مینٹین ہو جائے گا ہمارا بلکل ایک پلاٹ کی شیپ ہے موسیقی 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 ہمارا سہی لگ رہے ہیں گرمی ہے ہوا چل رہی ہے پر پاسینہ پھر بھی آ رہے کیونکہ مشین کے ساتھ زور لگ رہے زیادہ موسیقی 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 ماشاءاللہ کافی زارہ ہم نے کام کر لیے سخت گرمی اور ہوا کے ہوتے ہوئے تک اب رہے گئے صفائی کے کام کام کریں گے موسیقی موسیقی یا موسیقی 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 اس کو دھاتی کی مدد سے کٹنا پڑے گا اس کے نیچے سے اس کے پھر ہمارا بینچ بھی صاف ہو جائے گا تھوڑا تھا ہمارا کام رہ گیا انشاءاللہ کریں گے بریک اور کھانا چاہنا کھا کے لنچ کرنے کے بعد اس کو فائنل ٹچ دیں گے اس کی صفائی کریں گے اور انشاءاللہ پھر آپ کو بتائیے گا کمنٹس کر کے کہ آج کا ہمارا کام آپ کیسا لگا ملتے ہیں ایک شوٹ ہمارا ماشاءاللہ جلون ہے وہ بیٹھنے کے قابل ہو گیا ہے ساری ٹرمینگ ہو گئی اس حصے کی ماشاءاللہ زمل وزٹ کر رہی ہے زمل کیسا ہے صاف ہو گیا نا صحیح ہے ادھر دیکھ کے بتاؤ صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے کیسے ایسے کر کے بلکل ٹھیک ہے بیری گوڈ زمل نے پاس کر دی ہے ماشاءاللہ یہ سارا ہم نے جتنا بھی گن تھا گھاس جتنا تھا سارا ہم نے صاف کر لیے بین چینجز سے بھی سپائی ہو گئی ہے یہ یہاں بھی اتنا بڑا بڑا گھاس ہے سب بہترین ماشاءاللہ ہو گیا اب اس کو شام کو پانی لگائیں گے انشاءاللہ اور خات ڈالیں گے تاکہ یہ گھاس جو ہرا برا ہو جائے انشاءاللہ یہ کچھ دنوں میں سر سبز ہو جائے گا بہترین یہ ہمارے شیطود میں نہیں کھرایا الگ سے نظر آرہے ماشاءاللہ موسیقی اور موسم کافی خوشگوار ہو گیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ بادل چھائیں ہیں آسمان پہ اور ہم بیٹھے ہیں باہر تھنڈی ہنڈی ہوا کا مزہ لے رہے ہیں ہم بھی فریش ہو گئے ہیں الحمدللہ خاتوت بنوا کے کلرشلت لگوا کے اور پلارٹ بھی ہمارا منٹین ہو گیا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا دیر ساری تو ہیں آپ سب کے لئے اللہ تعالی آپ سب کو سیحت و سلامتی کے ساتھ اپنے زمان میں رکھیں بخیر و حافظ خوشیوں کے ساتھ اور آپ سے اجازت پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ پروموشن مل سکے اور آپ کے تعاون کا شکریہ زیادہ اللہ حافظ